اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر راول مینڈی میں سیمنار سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے کہا کہ ریاست مدینہ کے خواب کو عملی شگل دینے کے لیے سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا ضروری ہے ریاست مدینہ اس وقت بن سکتی ہے جب ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دی جائے گی یہ کام صرف حکومت کا نہیں سب کو مل کر اپنا حصہ ڈالنا ہوگا جیئے مین نیب نے کہا بنیادی بات قانون کی حکمرانی ہے جب کوئی قانون کی بالا دستی کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اسے تلخ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے ملک میں قوانین کی کوئی کمی نہیں اگر کمی ہے تو صرف اور صرف ان پر عمل درامت کروانے کی رکن پنجاب الیکشن کمیشن جسٹس ریٹائرڈ الطاف ابراہیم قریشی نے قائم مقام چیف الیکشن کمیشن کے عہدے کا حلف اٹھا لیا میمبر کے پی کے جسٹس ریٹائرڈ عرشت کیسر نے الطاف ابراہیم قریشی سے قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر کا حلف لیا دو رکنی الیکشن کمیشن اب فیصلہ نہیں کر سکے گا تاہم سیاسی جماعتوں کے خلاف فنڈنگ کیسز کی تحقیقات کرانے والی اسکروٹنی کمیٹی کام جاری رکھے گی دوسری جانب مستقل چیف الیکشن کمیشنر کی تائیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس نو دسمبر کو ہوگا جبکہ وزیر اعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے تین تین نام جمع کرار رکھے ہیں دو شہر و فیروز ماں نے دو ماسوم بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی ماں ایک بیٹے سمیت جانب حق جبکہ دوسرے بیٹے کو بچا لیا گیا ناشی ضروری کاروائی کے بعد ہسپتال منتقل جڑاوالا پنجاب حکومت کے دعوے بس دعوے ہی رہ گئے سکولوں کے گیٹ نشاہ ورشیہ کی فروخت سارے آمد گورنمنٹ ایم سی میڈر سکول کی دیواروں اور مین گیٹ کے سامنے غیر قانونی درجنوں دکانوں میں گھٹکا پان سگرٹ وغیرہ کی فروخت اروج پر حکومتی ہدایت کے ورک سکولوں کے گرد نشاہ آور اشیہ فروخت کرنے والی دکانیں مقامی انتظامیہ کے لیے لمحہ فکریہ ہیں جس کی وجہ سے سکول کے سینکڑوں بچے نشاہ آور چیزیں خریدنے لگے طالبہ کی بڑی تعداد نشے میں لگنے کا خدشہ عصم حمد جشنید ملاد و نبی اور گیاروی شریف غص اعظم دستگیر کے سلسلے میں جلانی ٹاؤن میں سید حبیب احمد شاہ جلانی کی جانب سے محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا محفل پر نور میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی حسین قادری محمد عویس قادری اور دیگر نے کیا شرکانے خطاب کرتے ہوئے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے سردار ہیں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو دونوں جہانوں کی بخشش کا وسیلہ بنا کر بھیجا محفل ملاد میں کسی تعداد میں آشکانے رسول نے شرکت کی نیوز روم سے پھل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی